ایسا خان کی بگ باؤس کے گھر میں اینٹری ہو چکی ہے اور بھائی سب اس نے آتے ہیں بگ باؤس کے گھر میں کھل بلی مچا دی ہے اب دوستے مناور فاروقی سے بات کرنے کے لیے بگ باؤس کے گھر میں گئی ہے جہاں پر ان کے لاؤ انگل کو لے کر کیے بات کرنے والی ہے اور خبر ایسی آری کی دون کے بیچ میں وہ باتیں بھی ہو چکی ہے اور جب ایسا خان نے مناور فاروقی سے ساری باتیں کی تو وہاں پر مناور کا کیا رییکشن تھا چلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوستو ایسا خان نے مناور فاروقی کو کہا کہ مجھے اکیر نہیں ہوتا کہ تم ایسا کچھ کر سکتے ہو تو وہاں پر مناور فاروقی کہتے ہیں کہ ایم سوری مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو تو وہاں پر ایسا خان کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کر سکتی ہوں اس بات کے لیے اس کے بعد وہاں پر ایسا خان اٹھتی ہے اور وہ واصلوم ایری میں جاتی ہے جہاں پر وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگتی ہے جس کے بعد وہاں پر منور فاروقی بھی آتے ہیں اور وہاں پر وہ آئیسہ کو چھپ کرواتے ہیں اب یہاں پر آئیسہ کھار نے منور فاروقی سے ساری باتیں کر لی ہے اور منور فاروقی نے ان سبی چیزوں کو لے کر کے معافی بھی مانگ لی ہے لیکن اس کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر منور فاروقی ان سبی چیزوں کو لے کر کے رونے لگتے ہیں جس کے بعد گھر کے اور بھی صدر سے منور فاروقی کے پاس میں جاتے ہیں اس سے پوچھتے کیوں رو رہا ہے اور وہاں پر بتاتا ہے کہ میں اس لئے لو رہا ہوں یہ میں نے غلط کیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر مناور فاروکی یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب یہاں پر نہیں رہنا ہے مجھے یہاں سے باہر جانا ہے بگ بوس دروازہ کھولو میں گھر جانا چاہتا ہوں یہ مطلب کہ وہاں پر مناور فاروکی کہنے لگ گئے تھے اب یہاں پر دوستو بہت ساری باتیں یہاں پر کلیر ہو چکی ہیں اور مناور فاروکی نے آئیسا خان کو سوری بھی کہا ہے ان سے معافی بھی مانگی ہے اور یہاں پر ایسا خان نے ساری جو آروپ لگائے تھے وہ مناور فاروکی اس کو ایکسپ بھی کر رہے ہیں تو آج کے اپیسوڈوں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور پورا میٹر ہم سبھی کو آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا فیلحال دوستو یہاں پر بڑی بات یہی ہے کہ مناور فاروکی نے سبھی آروپوں کو ایکسپ کر لیا ہے انہوں نے معافی بھی مانگی ہے اور وہ بگ بوس سے گھر سے باہر جانے کیا باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ لوگ کا کیا ریکشن ہے آپ لوگ مناور فاروکی کے بارے میں کیا کہنا چاہوگے آپ لوگ آئیسا خان کو لے کر کے کیا کہنا چاہوگے اس پورے میٹر پر آپ لوگ کا کیا ریکشن ہے آپ لوگ اس پر آپ لوگ کی رہا ہے ہمیں کمنٹس میں جبور بتائیے گا